اسلام علیکم کسان بھائیوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ستا مسکراتے رہیں آباد رہیں خوشحال رہیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ بڑی اہم ویڈیو ہے سپیشل میرے کسان بھائیوں کے لیے آج میں اپنے کسان بھائیوں کو اس ویڈیو کے ذریعے بتاؤں گا کہ ایسی کون کون سی صورتحال ہے یا ایسی کون کون سی کنڈیشن ہے جس کے اندر آپ کو اپنے جانور کی بچے دانی کے اندر دوائی رکھوانا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جانوروں میں اکثر ہمارے ڈاکٹر جو حضرات ہیں وہ بچے دانی کے اندر دوائی رکھتے ہیں تو یہاں پر میں یہ ڈسکس کروں گا اور بڑی ہی سادہ سی زبان میں اور سمپل سے طریقے سے اپنے کسان بھائیوں کو اگاہ کروں گا کہ ایسی نو سے دس کنڈیشن ہیں جس کے اندر آپ کو اپنے جانور کے بچے دانی کے اندر دوائی رکھوانا ضروری پڑ جاتا ہے تو چلتے ہیں پہلی سورت آل کی طرف جب بھی آپ کے جانور کی بچے دانی سے پی پا رہی ہو یا خون آ رہا ہو تو اس صورت میں ڈریکٹ بچے دانی کے اندر دوائی رکھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ایسی ایسا جانور چاہے وہ گائے ہے یا بینس ہے اکیس دن جب وہ ہیڈ میں آتی ہے اکیس دن بعد اور اس کی جو تارے ہوتی ہیں جب وہ تارے پھینکتی ہے جب وہ شفاف مادہ پھینکتی ہے شفاف تارے پھینکتی ہے اگر وہ تارے شفاف نہیں ہوتی تاروں کے اندر تھوڑی سی پلاہ ہٹ ہوتی ہے اس کے اندر شفافیت نہیں مجود ہوتی تو اس صورت میں کے پیش نظر بھی بچے دانے کے اندر دوائی رکھنا ضروری ہو جاتا ہے اس کے علاوہ تیسری پوزیشن جانور جب ہیڈ میں آتا ہے ایک ہیڈ سے آنے اور دوسرے ہیڈ میں آنے کے دوران اکیس دن کا ٹائم ہوتا ہے گائیں ہو یا بینس ہو اگر وہ اس اکیس دن کے اندر جو ہے جانور جو ہے وہ کوئی تارے پھینکتا ہے یا کوئی پانی پھینکنا شروع کر دتا ہے اس اکیس دن کے اندر اندر تو ضروری ہو جائے گا کہ آپ کو اپنے جانور کی جو ہے بچے دانے کے اندر جو ہے وہ دوائی رکھوانے چاہیے اچھا اس کے علاوہ جو چوتھی صورت حال ہے اس صورت میں جب آپ کا جانور جو ہے وہ ہیٹ میں ایک دن سے زیادہ رہتا ہے ایک دن ہیٹ میں رہا دوسرے دن بھی ہیٹ میں رہا تیسرے دن بھی ہیٹ میں رہا اور کچھ جانور تو چار دن لگاتار ہیٹ میں رہتے ہیں تو اس صورت حال میں بھی بچے دانی کے اندر جو ہے وہ دگوائی رکھوانا بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو اگلی کنڈیشن یا صورت حال ایسی ہے کہ کوئی جانور چاہے وہ گائے ہیں یا بھینس ہے آپ اس کو بیج رکھواتے ہیں ایک دفعہ رکھوایا دوسری دفعہ رکھوایا تیسری دفعہ رکھوایا یا اسے بیل سے یا اسے اگر بیلس ہے جوٹے سے اسے آپ نے ملاب کروایا اور اندر جو ہے بچے دانی بلکل ٹھیک ہے تو اس صورت حال میں بھی ضروری ہو جائے گا کہ آپ کو بچے دانی کے اندر دوائی رکھوانے کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اس کے علاوہ اگلی صورت حال جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے اپنے جانور کو بیج رکھوایا اس کی نسل کشی کروائی اس کے اندر آئی ایٹی فیشل انسیمنیشن کا جو ٹیک ہے وہ رکھوایا اور رکھوانے کے بعد جو ہے آپ کا جانور جو ہے بار بار پھر جاتا ہے اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کا جو پچھلی دفعہ آج سے ایک مہینہ پہلے اس نے بچہ دیا تھا اور اس میں جیر جو ہے وہ ہاتھ سے نکالنی پڑے تھی تو اس صورت حال میں بھی آپ کو اپنے جانور کی بچے دانی کے اندر ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر آپ جو ہے وہ دوائی رکھوائیں اچھا اگلی صورت حال جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا جانور جو ہے ٹیکہ رکھوانے کے باوجود یا کراس کروانے کے باوجود پھر جاتا ہے اور آپ کے ذہن میں یہ بات بھی ہے کہ آج سے دو مہینہ پہلے یا مہینہ پہلے آپ کا جانور جو ہے اس نے بچہ خود نہیں دیا تھا بلکہ ہاتھ جو ہے ڈال کر ڈاکٹر صاحب کو بچہ نکالنا پڑا تھا تو اس صورت میں بھی ضروری ہو جائے گا کہ آپ کو بچے دانے کے اندر جو ہے وہ دوائی رکھوانی پڑے گی اگلی جو صورت حال وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے جانور کو کراس کرواتے ہیں یا بیج رکھواتے ہیں پھر وہ پھر جاتا ہے نہیں رہتا اگلی دبا پھر رکھوانا پڑتا ہے پھر وہ پھر جاتا ہے لیکن آپ کو یہ بھی ذہن میں ہے کہ آپ کے جانور نے پیچھا مارا تھا پرولیپس کیا تھا اسے ہم پیچھا مانا بھی بولتے ہیں پرولیپس کا مسئلہ ہوا تھا تو اس صورت میں بھی بچے دانے کے اندر جو ہے لازمان ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کو اندر دوائی رکھوانی پڑے گی بچے دانے کے اندر دوائی رکھوانی پڑے گی اگلی صورتح یہ ہے کہ اگر آپ کا جانور آپ اسے کراس کروا رہے ہیں یا اسے آپ بیج رکھوا رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں اور اس کے باوجود نہیں ٹھہرتا لیکن آپ کو پتا تھا کہ اس کو جو ہے بچہ دینے سے پہلے ٹارشن کا مسئلہ ہو جاتا ہے ٹارشن کہتے ہیں کہ بچے دانے کے اندر جو ہے وہ خم آ جاتا ہے بل آ جاتا ہے ڈاکٹر کو بلا کر اسے نکالنا پڑتا ہے تو اس صورت میں بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کو بچے دانے کے اندر اپنے جانور کی بچے دانے کے اندر جو ہے وہ دوائی رکھوانا ضروری ہو جاتا ہے تو یہ صورتحال تھی جن چیزوں کو دیکھتے ہوئے ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کو ڈریکٹ ہی بچے دانے کے اندر جو ہے وہ دوائی رکھوانی چاہیے شکریہ